کسان بھائیوں کئی سیتروں میں اس بار پچیتی گیہوں بھی کسان بھائیوں نے لگائی ہے ایسے میں کسان بھائی گیہوں میں کلوں کو کیسے بڑھا سکتے ہیں آج میں ایک ایسا طریقہ یا ایک ایسا کومبینیشن بتاؤں گا جس سے کسان بھائی گیہوں کی فصل میں آسانی سے کلوں کو بڑھا سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جرور دیکھیں ویڈیو کر پسند آتا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کسان بھائیوں تک بھی شیئر کیجئے کسان بھائیوں ویسے عام طور پر گیہوں کی فصل کے ایک پودے سے 20 پچیس کلے ہی نکلتے ہیں اس سے زیادہ کلے فوٹنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی ویرائیٹیاں ہوتی ہیں جن میں فٹاؤں زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی ویرائیٹیاں ہوتی ہیں جن میں فٹاؤں کم ہوتا ہے گیہوں میں فٹاؤ جمین پر یا واتا ورن یا گیہوں کی ویرائیٹی پر نیر پر کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سبی پرکار کی گیہوں میں اچھا فٹاؤ ہوگا کسان بھائیو گیہوں میں فٹاؤ کے لیے سمیں سمیں پر خاد اور پانی کی آو سکتا ہوتی ہے کسان بھائی گیہوں کی فصل میں پندرہ سے بیس دن کے انترال میں سیچائی کر سکتے ہیں کھیت میں تھوڑی بہت نمی ہونا چاہیے جس سے جڑوں کے پاس پودے کو نمی ملے جس سے پودہ بوجن اچھے سے بنائے گا جس سے بھی گیہوں میں کلوں کا وکاس تیجی سے ہوگا کلوں کو بڑھانے کے لیے ایک ایسا کومبینیشن بتا رہا ہوں جو آپ پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم چھڑکاؤ کے مادیم سے تو کسان بھائیو گیہوں کی فصل میں آپ دو بار یوریا کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن یوریا کی ماترہ آپ کو کم رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہی بار آپ یوریا کا زیادہ ماترہ کے ساتھ پریوک کریں پہلے پانی پر تیس پہ تیس چیلیس کیجی کے آس پاس یوریا پریوک کر سکتے ہیں دوسرے پانی پر تیس کیجی کے آس پاس یوریا پریوک کر سکتے ہیں ایک اکڑ میں پریوک کرنا ہے اب یوریا کے ساتھ کیا ملائے کسان بھائیو کلوں کو بڑھانے کے لیے آپ جنگ سلفیٹ کا پریوک گیہوں کی فصل میں جرور کریں جنگ کے ایک ایسا تطویہ جس کی کمی پودے میں ہو جانے سے فصل کمجور رہتی ہے کوئی بھی کھا دیا گروہ پر موٹر آپ دے دے فصل کی اتنی اچھی بڑھوار نہیں ہوگی ایسے میں کسان بھائی کلوں کو گیہوں میں اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو جنگ سلفیٹ کا پریوک آپ جرور کریں اس کے علاوہ گیہوں سے پیلاپن کو بھی دور رکھنا ہے جیسے کی اس سال گیہوں میں پیلاپن کافی زیادہ آرہا ہے اگر پودہ پیلا پڑے گا تو اس سے گیہوں کی فصل کی ہائٹ بھی رکے گی بڑھوار بھی رکے گی پودے میں کلے بھی نہیں نکلیں گے ایسے میں پیلاپن کو کیسے دور کریں کسان بھائیوں گیہوں میں جیدہ جلدی جلدی پانی نہ لگائے کھرپتوار ناسک کا جیدہ ماترہ کے ساتھ اسپریہ نہ کریں اب بات آتی ہے پیلاپن کے مکھے کارن کی تو اس سال گیہوں کی فصل میں جڑ ماہو یا کیٹ یا فنگس کا اٹیک کافی زیادہ ہو رہا ہے یوریا کے ساتھ آپ کسی بھی اچھے سے کیٹ ناسک کو ملا کر پریوکر سکتے ہیں فنگی سیٹ کو بھی ملا سکتے ہیں جس سے بھی گیہوں کی جڑے ایک دم سوست رہتی ہے جس سے بھی گیہوں پیلا نہیں پڑتا ہے اگر پودہ پیلا نہیں پڑے گا تو گیہوں کے پودے میں کلے زیادہ نکلیں گے کسان بھائیوں اس پرکار سے کسان بھائی کم سے کم کھرچے میں گیہوں کی فصل سے کلوں کو بڑھا سکتے ہیں گیہوں کے اتپادن کو بڑھا سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو انہی کسان بھائیوں تک شیئر کریں دھنیوات